موسیقی 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 جائے تھوڑی بہت وہ ہر جگہ ہی ہو جاتا ہے ایسے مسائل تو وہ ذرا تھوڑا بہتا ہے جس کی وجہ سے ذرا کنفین ہوتی ہے لیکن موسی نہیں ہے تینکیو سو مچ ہے تینکیو تینکیو سر کیا نام آپ سلام علیکم جی سلمان امید خوکر میرا نام ہے جی سلمان صاحب کیا کرتے آپ جی میرا کیمیکلز کا بزنس ہے لیکن بائی پیشن میں ٹوریسٹ ہوں اور انٹرنیشنل موٹر بائیک پہ میرا ٹرائیلنگ ہے آل آور دا ورلڈ چینل تو نہیں بنایا ہوا لیکن ویسے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں فین فولنگ آپ کی کافی ہے کچھ کہا نہیں سکتے کیونکہ شبہ ایسا ہے ٹوریزم کا کہ آل آور دا ورلڈ دوست ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کی فین فولنگ بڑھ جاتی ہے آجا سار ہم نے آلی والے دن دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ انجوائے سب سے زیادہ بنگڑا ڈانس خوشیاں آپ کی ویڈیوز زیادہ ہم نے جو کیپچر گئے ہیں آپ کی زیادہ آئی بیسیکلی جی کلچرل چیزوں کو ہمیں فالو کرنا چاہیے کہ ہولی جو ہے وہ ریلیجیس سٹ اپ کے علاوہ ہمارا کلچرل سٹ اپ بھی ہے آپ اگر ہسٹری دیکھیں تو مغل شہنشاہ جو تھے ان کے محال میں اس کی سیلیبریشن جب سٹارٹ ہوتی تھی تو ملکہ وقت جو ہوتی تھی وہ اپنے بادشاہ کے مو پہ رنگ لگا کے ہولی کو سیلیبریٹ کرنا شروع کرتے تھے اور اس پہ پھر سلسلہ ایک چلتا چلا آیا کیونکہ برے صغیر کا یہ ایک بہت پاپولر اور کلر فل سٹ اپ ہے اللہ تعالی نے کائنات بڑی رنگین بنائی ہے اور اس رنگوں کو آپ ہمیشہ اپریشیٹ کریں اور اللہ تعالی نے اپنے کوئی رنگ کو کسی خاص نسل مذہب کے لیے پابند نہیں کیا اس نے انسانیت کے لیے اوپن کیا ہے اور رنگ دیکھ کے آپ کو خوشیاں آتی ہیں اور خوشیوں کے ساتھ اگر آپ مختلف برے صغیر کی جو پرانی ہسٹری ہے کہ جس میں امیر خسرو کو آپ دیکھیں تو امیر خسرو بلے شاہ ان سب لوگوں نے ہولی کو اتنے بڑے پیمانے پر سیلیبریٹ کیا اور امیر خسرو کے اشاعر آپ پڑھیں تو اس میں ہولی کا بہت زیادہ ذکر ہے تو خوشیاں جو ہیں وہ بانٹنے سے بڑھتی ہیں اور غم بانٹنے سے بڑھتے ہیں آپ خوشیاں بانٹ لیں یا غم بانٹ لیں یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے انشاءاللہ سار خوشیاں بانٹتے رہیں گے خوشیوں سے بات آپ نے کی پاکستان میں ہر مذہب کو ازادی ہے خوشیوں سے منا بھی رہے اور پریکٹیکلی ہم اس کو دیکھ بھی رہے آپ اس کے بہت بڑے ثبوت کے طور پر زندہ یہاں پہ ہے جو ہر پارٹی ڈیڈ کرتے ہیں انڈیا میں کہا جاتا ہی یہاں پہ بڑا ظلم کیا جاتا ہے ازادی نہیں ہے کوئی بنا نہیں سکتا کچھ نہیں کر سکتا بسیکلی جی انڈیا اتنا بڑا ہے کہ جس طرح ہم اگر پری پارٹیشن کابل کی مثال دیتے ہیں تو کابل میں ازادی تھی لیکن باقی افغانستان میں آج بھی سختیاں ہیں اس طرح انڈیا کے بھی بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جہاں پہ سختیاں ہیں اور بلا شبہ ہیں اور وہ ظلم کرتے ہیں اور اس ظلم کو ہم ہمیشہ کنڈم کریں گے لیکن وہاں پہ بھی آخر ایک میجورٹی مسلمانوں کی ہے اور پاکستان سے زیادہ مسلمانوں موجود ہیں اور یہ ان کے مسائل ہیں کہ وہ ان کو وہاں پہ اپنے لوکل آئین کے تحت کس طرح سیٹل کرتے ہیں سر ان کا ویو یہ ہے جی پاکستان میں ہمارے سارے لوگوں سے بڑا ظلم کیا جا رہا ہے ہمارے مذہب کے لوگوں سے ظلم کیا جا رہا ہے نہیں مذہب ان کا تو نہیں ہے مناپلی مذہب کی تو نہیں ہوتی مذہب تو یونیورسل ہوتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ میں ازے ٹوریسٹ میرا پورے پاکستان میں ازے بائیکر بے شمار وزٹ ہوتے ہیں اور ریلیجیس جو ٹوریزم ہے اس کو ہم لوگ بہت پرموٹ کرتے ہیں اور اس میں گردوارہ مندر مسجد کوئی بھی جگہ ہو ہم اس کو ہمیشہ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ جہاں رب کا نام لیا جاتا ہے وہ تو مقدس جگہ ہیں تو ان کو تو کبھی پاکستان میں تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا کہ ان کو چھیڑے اور سر ہر مذہب میں ایک بات تو کومن ہے جی دوسروں کو رسپیکٹ دینی اور پیار دینے نہیں ہمارے اسلام میں تو یہ سب سے اہم چیز ہے ہمارا جو جھنڈا ہے اس میں جو ایک رنگ ہے وہ کلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ آئینے پاکستان ہو اور اس میں ہی سب کچھ لکھا ہو قائد آزم نے اکلیتوں کے لیے جتنا کچھ کہہ دی ہے تو یہ سمجھنے کی باتیں تو ہیں لیکن اس پہ عمل بھی ہے آپ آ کے دیکھیں آپ لاہور میں دیکھیں آپ سندھ میں چلے جائیں آپ پشاور میں چلے جائیں بلکہ بھی میں نے ایک آرکیالوجیکل ہماری ایک میٹنگ تھی تو اس میں جو میکسیمم ہماری آرکیالوجیکل سائٹس ہیں وہ پچاس ہزار پنجاب میں ہیں بائیس ہزار کے پی کے میں ہیں اور ان میں میجارٹی جو ہے وہ سکھوں کی ہے اور آپ دیکھیں کہ ان کی کس طرح حفاظت ہو رہی ہے اور جس طرح سکھ آتے ہیں اور پوری دنیا میں واحد جو مذہبی کوریڈور کھلا ہے وہ پاکستان میں کھلا ہے کہ جس پہ آپ ریلیجیس لی آکے فری فور آل فری فور آل جی بالکل مثال موجود ہے جی کہ آپ آکراوس دا بورڈر آتے ہیں اور اپنی مذہبی رسومات بڑی عزت و عبروس ہے اور بڑے اپنے مذہبی جو اخلاقیات ہیں اس میں رہ کے بائی کار دور میں تبدیل ہوتی رہتے ہیں ٹو ویلز ہونے چاہیے اور اس میں ٹو ویلز کا جو انتخاب ہے وہ اس لیے ہے کہ مور دین فورٹی ٹو یئرز ہو گئے مجھے اور میں آل آل موسٹ بائیک پہ ہم نے ٹریول کیا اور پاکستان سے جو پہلی پرمیشن تھی گروپ کی آن گرین پاسپورٹ اس کا بھی عزاز مجھے حاصل ہے کہ وہ میں نے ہی حاصل کی اور میرے ساتھ سولہ لوگ جو تھے وہ پاکستان سے پہلی دفعہ گرین پاسپورٹ پہ گئے اس سے پہلے بہت سے لوگ گئے لیکن انہوں نے ٹیول نیشنالیٹی ہولڈرز تھے یا کسی ڈیلیگیٹ کی شکل میں گئے تو پرائیوٹلی یا ایز ای کومن پرسن وہ ہم نے شروع کیا اور بائیک کو لے جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی کائنات کو اس کے دیئے ہوئے ہواسے خمسہ سے آپ دیکھیں کہ آپ اس کی خوشبوس ہوں گے آپ اس کو محسوس کریں آپ جتنے بھی موسم ہیں ان کو انجوائے کریں گاڑی میں ہر چیز ہیٹنگ کولنگ ہر چیز مورسیکل پہ آپ نیچر کو بالکل انجوائے کرتے ہیں اور میں آئیم مور دن ہیپی اٹھارہ سے پہلے والد صاحب کے پاس دو بائیکس تھی ایک اسپا تھا تو گاڑی بھی میں نے بہت پہلے شروع کی لیکن میرے پیرنٹس نے جب مجھے سمجھایا کہ جب تک آپ کا لیسنس نہیں بنتا آپ کو نہیں چلانی چاہیے تو شاید مجھے وہ چیز بڑی ڈائجیسٹ کی اور میں جس کو پنجابی میں اگر آپ کہیں تو پبا پار کھلو کے اچھاوں اندھی کوشش کرنا سا کدو اٹھاران داؤں تو آئیڈی کارڈ کی لائن میں لگے آئیڈی کارڈ بنواتے ہی دوسری میری جو تھی کاوش وہ لیسنس کی تھی اور تیسری پاسپورٹ کی اور تینوں میں میں اٹھارہ سال اور چند دنوں میں ہی کامیاب ہوا اور وہی سے میرے انٹرنیشنل سفر اور جو میرا انڈیپینڈنٹ تھے اسے پہلے پیرنٹس کے ساتھ یا گروپ کے ساتھ تو بہت سفر تھے لیکن وہ پہلا سٹیپ تھا جس میں میں نے اپنی فرسٹ فلائٹ جو تھی وہ شروع کی کیا نام آپ کا نیلم مجھے یہ بتائیں کس مذہب سے آپ تعلق آپ یہاں پہ آج ہولی میلن پارٹی میں آئیڈی ہیں ہم ہولی میلن پارٹی میں آئے اور اچھا بھی ہوئے ہیں ہم پہلی مرتبہ آئے ہیں ہم سب سے ملکے اور دیکھ کے اچھا لگ رہا ہے کس نے آپ کو انوائیڈ کیا تھا شعبہ بھابی نے آپ بھی اپنے فرنشنز میں ہونے بلاتے ہیں میری بھابی ہیں اس لیے ہم آئے ہیں یہی موسلمان بھی آئے ہوئے ہیں سکھ بھی آئے ہوئے ہیں سب مذہب کے آئے ہیں کرسٹان مسلم کرسٹان سب لکھ آئے ہوئے ہولی کیوں منای جاتی ہے کیونکہ ہولی ہے ایسا دعا ہے جس میں ہم سب پارٹیسپیٹ کرتے ہیں مسلم بھی سکھ بھی اس لئے ہم سب پر اچھا لگتے ہیں اس لئے مہا جس جگہ پہ موجود ہیں تھینک یو جو کرشنا مندر میں اولی کا فنشن ہوئے اس میں نہیں آئی تھی میں آئی تھی اس میں بھی پرس ٹائم ہم آئے تھے مرنگوں کے ساتھ کھیلے ہیں تو اچھا لگا ہاں جی ٹھیک ڈینکی